موسیقی پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دور سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز سٹرالوجیر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دوبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجیر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم اسٹرالوجی کی کلاس کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں بڑا امپورٹن ٹاپک ہے اور اس کو بڑے توجہ سے آپ لوگوں نے سننا ہے اور بہت آسان ہے اگر ایک ہی دفعہ ایک ہی گوہ میں آپ اس کو سمجھ جائیں تو اس کے بعد پھر آگے چل کے مزید اس کی ریویزن کرنے کی بھی شاید جو نوبت ہے وہ نہ آئے بہت آسان ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے میں بھی اپنے لیکچز میں بہت دفعہ ذکر کرتا ہوں دشا کا انتر دشا کا مہا دشا انتر دشا دشا کو مہا دشا اور انتر دشا ہم اس کو اپنی لینگویج میں دور اکبر اور دور اصغر کہتے ہیں دور اکبر جو ہے یعنی بڑا دور بہا دشا کہ بڑا دور بڑا ٹائم بڑا وقت اور دور اصغر یعنی چھوٹا مختصر تھوڑے وقت کے لیے اس کو انتر دشا کہا جاتا ہے تو یہ دو دشایں بڑی امپورٹن ہوتی ہیں جو ذائچے کے اندر بڑا امپورٹن رول پلے کرتی ہیں بہا دشا اور انتر دشا اس کے علاوہ اور بھی دشایں ہوتی ہیں جس کے اندر پر انتر دشا ہوتی ہے پھر ایک اور مختصر سی دشا ہوتی ہے چوتھے نمبر پہ جو تھوڑے عرصے کے لیے چلتی ہیں لیکن مین ہمارا جو فاکس ہے وہ آج مہا دشا کے پیریڈ کے اوپر ہے پھر مہا دشا کے اندر سے انتر دشا کو کیسے دیکھا جاتا ہے اس کے اوپر میرا زیادہ فاکس ہوگا اور مہا دشا جو بھی دشا چلتی ہے یہ سب کے لیے یونیورسل ہے ایک جیسی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے ذائچے میں کہ اگر سن کی دشا چل رہی ہے اور اس کے فوراں بعد جو ہے وہ کیتو کی دشا شروع ہو جائے ایسا نہیں ہوتا یہ ایک خاص اپنی ترتیب سے اپنی ٹائمنگ سے اس کے مطابق یہ فارمولا ڈرائف کیا جاتا ہے اور اسی کے مطابق یہ چلتی ہے آپ ان دشاوں کے جو یئرز ہیں جو پیریڈز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بعد میں بتاؤں گا کہ یہ جو دشا ہے اس کو آپ اپنے سوفیر میں کیسے دیکھ سکتے ہیں جب بھی کسی پلانٹ کی دشا چلتی ہے دشا کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے ایک چیز میں واضح کر دوں کہ جس بھی پلانٹ کی دشا چل رہی ہے اس کی ڈگری آپ نے ضرور دیکھنی ہے کہ وہ کتنی طاقت لے کر بیٹھا ہے جیسے گھڑی ہیں گھڑی کے اندر ایک کے بعد دو آتا ہے دو کے بعد تین آتا ہے جیسے ہمارے ویک کے سیون ڈیز ہیں کہ سنڈے کے بعد منڈے آتا ہے منڈے کے بعد ٹیوزڈے آتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ سنڈے کے بعد تھرزڈے آجائے یا فرائیڈے آجائے تو ہر چیز اپنی ایک ترتیب میں چل رہی ہے تو اسی لیے یہ دشا کا ٹائم اس کا پیریڈ یہ سب کے لیے یونیورسل ایک جیسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ذائچے میں مارس کی دشا چل رہی ہے اور اس کے بعد جو دوسری دشا ہے وہ راہو کی چلے گی جو اس ترتیب میں آ رہا ہے اسی طرح ہی چلے گا آپ لوگوں نے سوفیر میں اس کو کس طرح سے دیکھنا ہے کیونکہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور دشا جب بھی کسی پلانٹ کی چلتی ہے مہا دشا تو اس پلانٹ کا دور اس پلانٹ کا ٹائم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ اس دوریشن کے اندر اس ٹائم کے اندر وہ جو سپیسیفک پلانٹ ہے اس کا تعلق جس ہاؤس سے ہے جس جگہ وہ بیٹھا ہے جس جگہ پہ وہ نظر ڈال رہا ہے وہ اپنی ڈگری کے مطابق اسی ہاؤس اسی پلیسمنٹ اور اسی ایسپیکٹ کے مطابق اثرات آپ کے دے رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کا وقت ہے شادی کا اگر آپ کا وقت شادی کیا ہے آپ اس ایک خاص ٹائم سے گزر رہے ہیں اور جس پلانٹ کا تعلق آپ کے ذائچے میں شادی ہونے سے ہے اور اس کی دشا چل جائے تو اس میں شادی ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذائچے میں فور ایکزیمپل ٹویلتھ ہاؤس ٹویلتھ ہاؤس ہوتا ہے خاتمے کا ختم ہونے کا ایون شادی نہ بھی ہونے کا کہ اگر اس کی دشا چل رہی ہے ٹویلتھ ہاؤس کے کسی پلانٹ کی دشا چل رہی ہے تو وہ پھر آپ کا جو سپیسیفک جو بھی پرابلم یا مسئلہ ہے اس میں خرابی آنی شروع ہو جائیں گی باروہ گھر ہے خرچہ اب خرچہ کیسے کیسے مختلف چیزوں کے اندر انوالو ہو رہا ہے کہ آپ صبح اٹھے بلکل ٹھیک تھے پتہ چلا اچانک مومائل خراب ہو گیا خرچہ کرنا پڑے گا آفیس جا رہے ہیں گاڑی لگی خرچہ کرنا پڑے گا گھار آئے کو بچہ بیمار ہو گیا اس پہ خرچہ کرنا پڑے گا کبھی بیوی بیمار ہو گی اس پہ خرچہ کرنا پڑ رہا ہے کبھی کسی نے پیسے مانگ لیے اس پہ خرچہ تو خرچہ جس بھی شکل میں جس بھی صورت میں ہوگا وہ پھر ایکٹیو ہو جائے گا اس طرح سے کام کرتی ہے مہا دشا اور انتر دشا کہ جن پلانٹس کی دشایں چل رہی ہوں انہوں ہاؤس کی چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں اگر وہ پلانٹس اچھے ہیں فانانس کا ہاؤس سیکنڈ ہاؤس کریئر کا ہاؤس ٹین تھ ہاؤس کہ اگر کسی کے ذائچے میں ٹین تھ ہاؤس کی دشا چل رہی ہے اس کو کریئر میں ترقی پرموشن کے پچھلے دس سال میں تو ملی نہیں لیکن جیسی دس میں گھر کی مہا دشا چلنی شروع ہوئی یا انتر دشا چلنی شروع ہوئی اس خاص ٹائم کے اندر پرموشن ہوگی یہ کام ہوتا ہے اسٹرولوجر کا اس کو پرڈکٹ کرنا کہ آپ کے ذائچے میں فلان ڈیٹ پہ آپ ذائچے کو جب دیکھیں ذائچے کو دیکھنے کا بات دیکھیں کہ آپ سے جو بھی صاحب سوال کر رہا ہے اس کا سوال کیا ہے اس سوال کے مطابق اس کے ذائچے میں اس کا تعلق کس گھر سے ہے اس گھر کا مالک پلانٹ کون ہے پھر اس پلانٹ کی دیکھیں کہ دشا کب چلے گی جب اس کی دشا چلے گی پہلی دوسری تیسری چوتھی وہ ٹائم فریم آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ پرڈکشن کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ اگر ڈگری وائس پلانٹ طاقت میں ہے آسانی سے ہو جائے گا اگر ڈگری وائس پلانٹ طاقت میں نہیں ہے پھر اس کی آپ یا تو رمیڈیز کریں رمیڈیز کروائیں کہ اس ٹائم پہ ضرور آپ نے رمیڈیز کرنی ہے کیونکہ اس ٹائم میں آپ کا کام ہو سکتا ہے تو اگزیکٹ جس پلانٹ سے رمیڈیز کا تعلق ہے انہی پلانٹ کی رمیڈیز کروائیں اور ان سپیسیفک ڈیز میں کروائیں تو زیادہ بہتر رہے گا سب سے پہلے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے نمبر ون پہ سمبل جو بنا ہوا ہے وہ ہے سن کا سن کا جو مہا دشا کا پیریڈ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے چھ سال کا سکس یئرز جس طرح سے ویگ ڈیز کا آغاز ہوتا ہے سنڈے پھر اس کے بعد منڈے آتا ہے اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے چلتا ہے تو جب سن کی دشا چھ سال کی مکمل ہوتی ہے تو سن کے بعد مون کی دشا کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے اور مون کی دشا کا پیریڈ ہوتا ہے پورے دس سال کا کہ سب سے پہلے سن نے چھ سال گزارے ہیں اور یہ سب کے ذائچوں میں ایسی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ذائچے میں سن کی دشا چل رہی ہے تو اس کے بعد مون کی دشا ہی چلے گی اس کے علاوہ یہ اپنا ترتیب نہیں بدلیں گے مون کی دشا دس سال اب مون نے اپنی دشا دس سال کی گزاری دس سال کی دشا گزارنے کے بعد اس کے بعد سنڈے منڈے اب آگے آجا تھا ٹیوزڈے اس کے بعد مارس کی دشا سٹارٹ ہو جاتی ہے مارس کی دشا کا پیریڈ ہوتا ہے سیون یئرز سات سال کہ آپ کسی کے بھی ذائچے میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مارس کا تعلق جس ہاؤس سے ہے ان سات سالوں کے اندر ان تمام چیزوں کے کام ہونے کے امکانات اچھے ہیں تو پوزیٹیو ہو جائیں گے نیگٹیو ہیں تو خرابی ایکٹیو ہو جائیں گے اس میں لیکن ڈگری وائس اس کی جو کیپیبلیٹی ہے سٹرنٹ ہے طاقت ہے وہ ضرور دیکھنی ہے جیسے ہی مارس اپنا سات سال کا دور پورا کرے گیا اس کے بعد آگے راہو کا دور شروع ہو جاتا ہے راہو کی دشا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور راہو کی دشا ہوتی ہے پورے اٹھارہ سال کی بڑی طویل دشا ہوتی ہے اٹھارہ سال بہت لمبی ہوتی ہے راہو جب اپنی اٹھارہ سال کی دشا مکمل کرتا ہے پہلے سن اس کے بعد سن چھ سال پھر اس کے بعد مون نے دس سال گزارے اس کے بعد مارس آگیا سات سال کے لیے اپنی دشا لے کر پھر اس کے بعد راہو آگیا اٹھارہ سال کے لیے اب راہو کے بعد جو دشا سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے جوپیٹر کی مشتری جوپیٹر کی دشاہ کا پیرڈ ہوتا ہے سولہ سال کا سکسٹین یئرز سکسٹین یئرز گزارتا ہے یہ راہو کے بعد سولہ سال اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں کہ سولہ سال کا جب عرصہ جوپیٹر گزارے گا اس کے بعد آگے زہل یعنی سیٹرن کی دشاہ سٹارٹ ہو جائے گی اور زہل کی دشاہ ہوتی ہے پورے انیس سال کے لیے نائنٹین یئرز کے لیے سیٹرن کی دشاہ کے بعد آگے دشاہ سٹارٹ ہو جاتی ہے نمبر سیون پہ وہ ہے مرکری کہ سیٹرن کے بعد باری آتی ہے مرکری کی اور مرکری کی دشاہ ہوتی ہے سترہ سال کی سیونٹین یئرز کے لیے مرکری جب اپنی دشاہ گزارتا ہے سترہ سال کی تو اس کے بعد جب نمبر آتا ہے وہ آتا ہے کیتو کا اور کیتو کی دشاہ مارس کی دشاہ کی طرح سات سال کی ہوتی ہے کہ کیتو جو ہے وہ بھی مریک کی طرح سات سال کا عرصہ گزارتا ہے اور کیتو کا تعلق ذائچے میں جن چیزوں کے ساتھ ہوگا وہ چیزیں پھر بھوکت نہ پڑیں گی آگے بڑھتے ہیں سب سے آخر میں سب سے لمبی دشاہ اور وہ ہے وینس کی سب سے لمبی دشاہ وینس کی ہوتی ہے کہ جب یہ شروع ہو جائے تو پھر بندہ بھول جائے کہ اس نے ختم ہونا ہے یہ پورے کے پورے بیس سال گزارتی ہے ٹونٹی یئرز مہا دشاہ سب سے پہلے سن چھ سال اس کے بعد مون دس سال اس کے بعد مارس ہے سات سال پھر اس کے بعد راہو ہے اٹھارہ سال کے لیے اس کے بعد جوپیٹر ہے سونہ سال پھر اس کے بعد زہل سیٹرن نائنٹین یئرز سیٹرن کے بعد آ جاتا ہے مرکری سیونٹین یئرز اس کے بعد کیتو ہے سیونٹین یئرز اور کیتو کے بعد اینڈ پہ آتا ہے وینس جو ہے پورے کے پورے بیس سال کا ان کا دشاہ کا پیرڈ ہوتا ہے اب آپ لوگ یہ دشاہ کیسے دیکھیں گے آپ لوگوں کے پاس سوفیر موجود ہے سوفیر کے اندر جب آپ ذائچہ بناتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پہ لیکن جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا رائٹ بنے گا کہ رائٹ سائیڈ پہ بالکل نیچے کارنر پہ رائٹ سائیڈ پہ وہاں پر ایس ایو ایم اے آر اے کچھ اس طرح سے لائنز چل رہی ہوں گی جو سب سے پہلی لائن ہے اس کو مہادشاہ کہا جاتا ہے جو اس کے بعد دوسری آتی ہے لائن وہ انتردشاہ کی لائن ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں سے اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ سوفیر میں جب مین پہ جاتے ہیں اور ٹرانزٹ پہ کلک کرتے ہیں ٹرانزٹ پہ کلک کرنے کے بعد رائٹ سائٹ کے اوپر جو ایک بلیک باکس سا بنا ہوا ہے اس بلیک باکس کے اندر بقاعدہ آپ کو دشاہ انتردشاہ اور آگے ان کی ڈیٹس بھی مل جائیں گی کہ کون سی دشاہ کب سٹارٹ ہوگی کون سی دشاہ کب ختم ہوگی یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو سوفیر میں ایزی لی مل جائیں گی مطلب یہ سوچ کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اب ذائچہ بنا ہے تو اس کے بعد یہ ایک بڑا لنٹھی پروسیجر ہے اس کو کرنے کا آپ لوگوں کو سوفیر اسی لیے دیئے گئے کہ آپ لوگ بہ آسانی دشاہ انتردشاہ جو ہے اس کو دیکھ سکیں کہ کون سے پلانٹ کی دشاہ چل رہی ہے اور کون سے پلانٹ سے اپنے فائدہ لینا اس کی دشاہ کب سٹارٹ ہوگی کب آپ اس کی ریمیڈیز کر سکتے ہیں کب آپ کے لیے اس کے اس سے ریلیٹڈ کام کرنا بینیفیشل رہیں گے کیوں اچانک آپ کی زندگی ایک دم سے تبدیل ہو گئی کہ کل تک میں ایک اور لائف پیٹنر گزار رہا تھا آج جو ہے وہ میں ایک اور نئے رستے پہ چل پڑا ہوں ہو سکتا ہے کہ کل آپ کی دشاہ ختم ہوئی اور دوسری شروع ہو گئی آج سے اور ایک اور چیز میں بتا دوں کہ مہا دشاہ اگر سن کی چل رہی ہے تو انتر دشاہ بھی سن سے ہی شروع ہوتی ہے کہ اور تھرڈ دشاہ جو پر انتر دشاہ وہ بھی سن سے شروع ہوتی ہے کہ شروع ہونے کا سب کا ٹائم ایکول ایک جیسا ہوتا ہے ایک ہی پلانٹ سے ہوتا ہے اگر مون کی دشاہ سٹارٹ ہوگی مہا دشاہ تو انتر دشاہ بھی اسی کے ساتھ اس وقت مون کی ہی سٹارٹ ہو جائے گی پھر تھرڈ دشاہ بھی مون کی اور فورت جو مختصر دشاہ ہوتی ہے وہ بھی مون کی سٹارٹ ہو جائے گی اگر کسی کے ذائچے میں جو پیٹر کی دشاہ سٹارٹ ہوئی ہے تو انتر دشاہ بھی جو پیٹر کی ہی فوراں ساتھ سٹارٹ ہو جائے گی یہ اکٹھی شروع ہوتی ہے لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ مہا دشاہ اپنا پورا پیرڈ گزارتی ہے جو کہ جو پیٹر کا یا کسی بھی مہا دشاہ کے اندر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کس پلانٹ کی جو انتر دشاہ ہے وہ کتنے عرصے کی ہوگی اس کا دوریشن کتنا ہوگا سوفوئر میں تو آپ لوگ آسانی سے دیکھ لیں گے کلکولیٹ کر لیں گے لیکن یہ بڑا آسان ہے بہت آسان ہے بہت آسان ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ سن جو ہے اس کی دشاہ چلتی ہے چھ سال کی اور مون کی دشاہ چل رہی ہے دس سال کی اب سن کی جو چھ سال کی دشاہ ہے اس کے اندر انتر دشاہ مون کی کتنے عرصے کے لئے آئے گی کیونکہ سن کی جو دشاہ چلے گی انتر دشاہ جو ہے سن کے اندر مون کی کتنے عرصے کے لئے آئے گی اس کا کیا ٹائم ڈوریشن ہوگا اس کو کلکولیٹ کرنے کا بڑا آسان سا فارمولا ہے کہ آپ نے یہ تمام کے تمام یہ جو نو پلانٹس ہیں یعنی سیون پلانٹس اور دو راہو کیے تو ان سب کے جب آپ یئر اکٹھے کریں گے ان کو پلس کریں گے تو فگر آ جاتی ہے ون ٹوئنٹی ایک سو بیس کہ یہ تمام پلانٹس جو ہیں ایک سو بیس سال کا سرکل اپنا چلاتے ہیں جب وینس بیس سال کی دشاہ اپنی ختم کرتا ہے پھر دوبارہ سن کی دشاہ شروع تو ان تمام جو مہا دشاہ کا پیرڈ ہے وہ بنتا ہے ایک سو بیس سال کا آپ نے لیا سن کا دشاہ کا پیرڈ تھا چھ سال اور اس میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ مون کی دشاہ کتنا عرصہ چلے گی مون کی دشاہ جو ہے اس کا پیرڈ ہے دس سال ان دونوں کو ملٹی پلائک کریں گے تو آپ کے پاس فگر آ جائے گی سکسٹی کہ دونوں کی دشاہ کو جب ملٹی پلائک کیا تو ہمارے پاس آ گیا سکسٹی سکسٹی کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے ون ٹوئنٹی کے ساتھ جو ان تمام کا عرصہ تھا اس کے ساتھ جب آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کیا تو آپ کے پاس پوائنٹ فائیو ایک فگر آ جائے گی کہ مون کی دشاہ سن کے اندر جب چلے گی تو اس کا جو ڈیوریشن ہوگا وہ ہوگا پوائنٹ فائیو اب پوائنٹ فائیو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کتنے مہینے بنیں گے تو پوائنٹ فائیو کو اب ایک سال میں ہوتے ہیں بارہ مہینے پوائنٹ فائیو کو جب آپ ٹوئیلو کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا سکس سکس کا مطلب ہے چھے مہینے کہ سن کے اندر مون کی انتردشاہ جو چلے گی اس کا جو ڈیوریشن ہوگا وہ چھے ماہ کا ہوگا یہ بہت آسان ہے بہت آسان ہے اس کو اگر آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا تو آپ کے لیے انتردشاہ کا ٹائم فریم کے مہادشاہ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن انتردشاہ کا جو ٹائم فریم نکالنے کا فارمولا ہے سوفوئر میں تو ایزی لی اویلیبل ہے لیکن اگر خود سے آپ کلکولیٹ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اس فارمولے سے نکلتے ہیں کہ دونوں پلانٹس کی جو مہادشاہ تھی ان کو ملٹیپلائے کرنا ہے ملٹیپلائے کرنے کے بعد تمام پلانٹس کا جو ایک سو بیس سال کا سرکل ہے اس سے آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس ایک فگر آ جائے گی وہ جو بھی فگر آئے ون پوئنٹ سری آئے ٹو پوئنٹ نائن آئے جو بھی فگر آئے اس کو جب آپ سال کے بارہ مہینوں سے ملٹیپلائے کریں گے تو جو بھی آپ کے پاس فگر آئے گی وہ انتردشاہ کا پیریڈ ہوگا ذائچہ کے اندر سوفوئر میں مہدشاہ انتردشاہ جو ہے وہ ایزی لی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کا جو مین فوکس ہے وہ مہدشاہ اور انتردشاہ کے اوپر خاص طور پر ہونا چاہیے کیونکہ مہدشاہ اور انتردشاہ کے اندر پلانٹس زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں جیسے ہماری کلاس شروع ہوتی ہے پانچ بجے ٹھیک ہے پھر ہماری کلاس ختم ہوتی ہے جا کے سات بجے اب یہ ایک ٹائم ہمارا فکس ہو چکا ہے کہ ہم نے پانچ بجے سے لے کے سات بجے تک پڑھنا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس دن کو اس ٹائم کو منصوب کر دیا اپنی اسٹرالوجیکل ایڈوکیشن کے لیے اسی طرح جس بھی پلانٹ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا اس کا دور شروع ہوگا وہ جن چیزوں سے آپ کے بائی برت منصوب ہے جس چیزوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا آپ کو اگر وہ اچھے پلانٹ کا ٹائم چل رہا ہے اچھے پلانٹ کی دشا چل رہی ہے آپ you will fly high کہ آپ انچا اڑیں گے لیکن اگر مشکل سے آ رہے کی کسی نہیز گھر کی دشا سٹارٹ ہو گئی ہے انتر دشا شروع ہو گئی ہے پر انتر دشا شروع ہو گئی ہے فورت دشا سٹارٹ ہو گئی ہے تو پھر کہ اچھے ٹائم کے اندر بھی کچھ ہارڈشپ آتی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مختصر عرصے کے لیے آپ کے ذائچے میں جو تیسری یا چوتھی دشا چل رہی ہے وہ کسی خراب پلانٹ کی چل رہی تھی اسی طرح اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر مارس کی مہا دشا چل رہی ہے مارس کی مہا دشا کے اندر ہم لوگ زہل کی سیٹرن کی مہا دشا انتر دشا کیسے کلکولیٹ کریں کیونکہ مارس کی جب دشا سٹارٹ ہو گی تو انتر دشا مارس کی ہی سٹارٹ ہو جائے گی دونوں اکٹی سٹارٹ ہوں گی لیکن آپ نے یہ کلکولیٹ کرنا ہے کہ زہل کی انتر دشا آتی ہے اس کا کتنا ڈوریشن ہوگا مجھے کتنا عرصہ چونکہ زہل اور مارس دونوں انٹی ہیں زائچے میں جنوی گھروں سے تعلق ہوں ہیں تو انٹی دونوں تو جنرلی اگر ہم دیکھیں دونوں انٹی ہیں کہ ہمیں کتنے عرصے کے لیے مارس کی دشا میں زہل کے صدقے دینے ہیں تاکہ اس کی جو نحوست ہے اس کی جو خرابی ہے اس کو ہم کم کر سکیں یا زہل کی مہا دشا میں مارس کی انتر دشا چلے تو ہم کتنے عرصے کے لیے ہم لوگ صدقات دیں یہی آج کا میرا ٹپ آف دا ڈے بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات مجھے بہت سارے کال بیسجز آتے ہیں آپ لوگ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے زائچے میں ایک خرابی ہے اور اس خرابی کو دور کرنے کے لیے ہم کتنے عرصے تک جو ہے وہ اپنا صدقہ اور جو رمیڈیز ہیں وہ کرتے ہیں دیکھیں آپ کے زائچے کے اندر جو پلانٹ بائی برت خراب ہے یہ ہمارا ٹپ آف دا ڈے ہے جو پلانٹ خراب ہے اس کی خرابی صدا بہار ہے صدا اور بہار ہے ٹھیک ہے کہ وہ چیز ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی ہمیشہ آپ کے ساتھ وہ خرابی پیدا ہوگی اور خاص طور پہ جب بھی کسی زائچے میں اس سے ریلیٹڈ اس کی دشہ سٹارٹ ہوتی ہے یا ٹرانزٹ پوزیشن میں وہ سیارہ کسی ایسی جگہ پہ آتا ہے تو آپ صرف مختصر عرصے کے لیے اپنی ریمیڈیز مت کیا کریں آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا کریں کہ اگر میرے زائچے میں راہو کیتو مجھے تنگ کر رہے ہیں میرے زائچے میں وینس خراب ہے مارس خراب ہے یا سن کی جو آتشی کیفیت ہے وہ مجھے تنگ کر رہی ہے مون کی بیچینی مجھے تنگ کرتی ہے زہل کا جو ہے اب زہل برا پلانٹ نہیں ہے لیکن زہل کے اندر ایک سختی پائی جاتی ہے جیسے میں نے بتایا نا مولم ہے اچھا لگا وہ بھی بول دیا برا لگا وہ بھی بول دیا تو جو چیز ہوگی اس کو زہل نے ہائلٹ کرنا چاہے وہ اچھا ہے اچھا ہے وہ برا ہے تو آپ لوگوں کے زائچوں میں یا کسی کے بھی زائچے میں آپ کسی کا بھی دیکھیں اگر کسی کی کو خرابی آپ لوگ پائیں تو اس کی جو بھی ریمیڈیز ہوتی ہیں چاہے کوئی جیم سٹون کی ہو چاہے کوئی صدقے کی ہو یا کوئی کلر تھیرپی آپ کسی کی کر رہے ہیں تو وہ مستقل ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک مہینے کے لیے کر لیں دو ماہ کے لیے کر لیں چھے ماہ کے لیے کر لیں اور خاص طور پر اگر دشا انتر دشا چل رہی ہے پھر اس پیریڈ میں تو ریگولر بیسز کے اوپر کریں ریگولر بیسز پہ ان ریمیڈیز کو کیا کریں بہت شکریہ اللہ حافظ